کنیہ لال کی موت ہوئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں کنیہ لال کو مارنے والے ٹررسٹ ہے میں مانتا ہوں تو جنید اور نصیر کو مارنے والے ٹررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا ان کو آپ کیا کہیں گے ان کو کیا دیش بک کہیں گے ان کو کیا کہیں گے آپ کنیہ لال کا خطل اگر دہشتگردوں نے کیا تو یقیناً کیا ہے تو جنید اور نصیر کو مارنے والے بھی تو دہشتگرد ہیں مگر مکہ منتری سے پوچھا گیا کہ کنیہ لال کی موت پر پچاس لاکھ اور جنید اور نصیر کی موت پر پندرہ لاکھ کیوں تو کہا نہیں کنیہ لال کو دہشتگردوں نے مارا آتنک وادیوں نے مارا مجھے سمجھ میں نہیں آیا شوک گہلوٹ صاحب آپ کے پاس آنتک وادی کا دیفینیشن کیا ہے انسان تو انسان ہوتا ہے چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو کسی مذہب کا ہو کسی ذات کا ہو انسان کا خطل ہوا ہے مگر اس پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار نے دوہرہ روح اختیار کیا میں راجستان کے مسلمانوں سے پہلے بھی کار آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہمارے کجر بھائیوں سے جن کی آبادی مسلمانوں کے برابر ہیں مگر وہ متحد ہیں ان کے ایک سیاسی آواز ہے ان کو ریزرویشن کی لڑائی کہ روری سنگھ بیسلہ نے لڑی میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پورے سمودائے کو ایک جگہ جمع کیا اور جب کبھی بھی ان کے مطالبات کو ان کے ڈیمانڈز کو سرکاریں نہیں سنتی تو روٹ پر نکل کر آتے ان کے ایک اشارے پر لوگ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں مگر کم سے کم اپنے لیے تو کوئی انتظام کرو یہ کب تک چلے گا کہ صرف تم اوٹ ڈالنے والے بنو گے اور تمہارے مسائل تمہاری تقالیب تمہاری نائنصافیوں کا کوئی حل نہیں نکلے گا دوسرے سمداؤں کا دوسرے برادریوں کا حل نکلتا ہے کیونکہ ان کے پاس ان کے ایک سیاسی آواز ہے میں راجستان کے راجبتوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اپنی مسائل کو حل کیا آج ہم سے ملنے کے لیے ایک ایمیلے صاحب آئے تھے راج اندر گڑا صاحب آئے تھے میں بڑا متاثر ہوا ان کی گفتگو سے اور انہیں بتایا کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں مگر آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف سیکلرزم کے نام پر بہ جانے والے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت آ کر آپ کو سیکلر کہے گی تو آپ پانی پانی ہو جاتے ہیں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے